اگلے دن ہمارے لائف سیشن میں ایک بھائی آئے پڑھے لکھے بھائی باہر کے ملک میں گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ لی بھائی پہلے کہتے تھے کہ جی علماء جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں اور آج علی بھائی کہہ رہے ہیں جی ویڈیو بنا کے دیں میں نے کہا تم ہمارے مخالفین سے سن کے ہمارے پر چڑھ دوڑے ہو میری کس ویڈیو میں یہ ہے کہ ویڈیو نہ بنائے اور صرف لکھ کے دیں میں نے پہلی دفعہ جب انونسمنٹ کی تھی انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹ کی دالت میں آج آلماس دس مہینے ہونے والے اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے کھول کے دیکھ لو اس میں میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے لائیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلپوں کا جواب دے میں نے آپ کے ابھی نہ آنے والے کلپوں کے بھی جواب دے دیئے ہوئے ہیں آج بھی تب یہ صاف کی ہے نا میں نے ناسبیوں کی تو میں نے تو جواب پہلے دے دیئے ہیں میں پھر بھی کسی کو شوک ہے نا تو میں ایک چھوٹی سی شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں نا اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے پلینٹ ارث پہ جواب کا مفتی آزم ہے ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں کہ جی میں خود تو نہیں آنا چاہتا لیکن میں نے یہ بچا لانچ کی ہے یعنی مفتی تکی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ فلام علوی میری طرف سے ہے اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبند کی جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبند کی ہار یہ بندہ میرے بیعاب پہ انجینئر سے سوال کرتا ہے انجینئر ویڈیو میں جواب دیں سر کا میں جواب دوں گا چونکہ وہ مخالف سے سن لیا تو کہا ہاں اس نے کی تو آئے گا انجینئر نے مرمی بوچھو نا مار گیا اسی لیے میں لائیو آ کے بیٹھ رہا ہوں ساتھ ساتھ منجی ٹھوک رہا ہوں کوئی گل میں جان نہیں دیندہ مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا بات کی سرٹیفیکیٹ آئے آپ کو کسی کو امام کعبہ سے سرٹیفیکیٹ چاہیے میں اڈو فوٹو شاپ میں بروا دیتا ہوں آپ کو یہ تو سیدھا چور راست ہے بھاگ جاتے ہیں لوگ ٹویٹیں کر کے بھاگ جاتے ہیں ڈلیٹ کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ماننے والے کتنی وہ بدماشانہ قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں جب بعد میں دھمکی آتی فوراں ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور وہ تو کوئی بھی بھاگ جاتا لکھی بھی چیز سے لیکن ویڈیو سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اینڈ پہ وہ یہ صرف کہتا ہے کہ میری بات کو سیاکو سباق سے ہٹا کے کہا گیا تو لوگ لعنت بیجتے ہیں اور چھوٹے آئے تو یہی گل گیتی سی اسی باس تے ویڈیو بڑھو آئے وہ پڑھے بڑھے ہیں گولوں کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوین ہے جب میں اگڑا ایک ہوئے کہ میں وڈال میں دین آ تے او تے سارے جائل سن میرے نہ لاکے گل کر اور یہ بھی آپ کی ڈمانڈ پہ ہے مجھے کیا آجت ہے کہ یہ گلی ملے کے لوگ جن کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں مولویوں کی بے عزتی کے اوپر تو اجماع امت ہو چکا ہے نا نا بالکل ہر فرقہ دوسرے کے مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اوورال اس کمیونٹی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے تو مجھے ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اور دوسرے شکر کرو میں تمہارے کابو آئے ہوں تم کہتے ہوگی ایک دوہ سامنے بٹھا دو تو شکر کرو میں کابو آئے ہوں میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ ویڈیو بناو لیکن یہ جملہ بولیں کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار ہاں تاکہ کوئی کل کوئی کلیم نہ کرے تم تو لاکھوں میں ہو میں کس کس کساتھ بات کروں گا مجھے تو عمر نو بھی مل دیا تو تب بھی میں یہ سارا کام نہیں کر سکتا ایک کو بٹی بلید کروں گا دوسرا نکل آئے گا اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا تو ہمارے نبی جو کے لیڈر تھے انہوں نے فرنڈ سے نہیں لیڈ کیا غزوہ حنیم کے موقع پر بغاری مسلم میں آیا بارہ ہزار کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ تھے اور نبی الاسلام اکیلے آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو بڑھو نہ تم بھی میں ہوں مفتی مریب سب سے بڑا بریلویوں کا علم اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی یہ تھاک پہ ہے آئن جی ویئر بات کر میں ہوں مفتی تکی عثمانی سب سے بڑا دیوبندی آئن جی نیئر بات کر میں ہوں ساجد میر سب سے بڑا وہابی آئن جی نیئر بات کر دس لاکھ دیں گے اوہ وی لکھ لے لو اللہ آل دی کمائی دائج چندیا نا آرام نا بٹھو رہا ہے نہیں وی لکھ لے لو لے اپنا بٹا پروڈیوس کرو سامنے بٹھاؤ پتہ لگ جائے جس کو آپ نے بڑا بنایا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اپنے عقیدوں کا دفاع کر سکے اور عقیدے بھی یہ یاد رکھئے گا یہ جب بات ہوگی تو عقیدے صرف ایک فرقے کے نہیں ڈسکس ہوں گے ہاں یہ تینوں ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے ہاں اور اس سے بڑھ کر عقیدہ بنیادی کیا ہے توحید اس کے بعد ختم نبوت اور پھر عقیدہ آخرت ختم نبوت پہ جب ایک وابی میرے سامنے آکے بیٹھے گا ساجد میر تو میں انہوں کہاں گا میر صاحب دس سو چشتی رسول اللہ کے بارے تو اڑکے خیال ہے ہاں تاکہ جو یہ تو نکلے نا پہلے بریلوی دیری منجی ٹھوکڑ جو کمیے جائز ہے تو وابی دیری منجی ٹھوکڑ ان منتو تسی دسو اگر کسی تھوڑی جی بھی اکل ہے کسی دی جڑت ہے کہ سامنے آکے بے کے گل کرے ختم نبوت ہوتے وابی کے سمجھتے ہیں میں نے ان کا مامو ان سے صرف ڈسکس کرنا ہے نا مامو ان سے نمبر ہی آخری ہے آخری نمبر ہے وہ کہتے ہیں عزت ابو بکر سے لے کر عزت معاویہ تک انہوں نے پتا ہے اذا آخری نمبر ہے واشیدوی تھلے لے گئے آخری نمبر تھی گل آخری چوئے گی پہلے گل ہوئے گی ختم نبوت ہوتے کہ بول اشری رسول اللہ دے ہوتے جب بولیں گا تو میں اور کے کرنا ہے لوڑیاں نہیں پاڑی ہیں تو اور کے کرنا ہے تو بریلوی کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے میں صرف چشتی رسول اللہ پر بات کروں گا اشری رسول اللہ پر بھی بات کروں گا اور میں وابیوں کی بارتوں کے بارے میں بات کروں گا تاکہ یہ تسبیح انہیں جو ورڈ کے ویسے تو بابا جی ورڈ گئے نہیں سورانے سور کہہ کے آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ اس ننگی صورتحال میں کسی کی جرت ہے کہ سامنے بیٹھ جائیں بس یہ صرف وی لاغ بنانے ہے اور اس پہ ننگی عورتوں کے استیار چلا کے تو پیسہ کمارے ہیں یہ سارے کمارے ہیں وہ گلے پھاڑنے والا بھی کمار ہے باقی ویڈیوز اس کی کوئی نہیں دیکھتا میری تصویر لگا کے تو یہ پیچھے مقصد ان کا یہ ہے اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں حضرت علی نے تحکیم کے بسلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراد کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہیں یہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ جنگ ہار چکے میں لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے وہ خارجی ہو گئے اور اس کی وجہ سے ایک بالکل جیتی بھی جنگ جو ہے وہ این موقع پہ آکے ختم ہو گئی اور وہ تحکیم والا مسئلہ بیچ میں سے نکلا مومن ایک سرات سے دوسری بار نہیں دسا جاتا علی ابن عبی طالب کے ساتھیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ہو گیا وہ دوبارہ نہیں اس لی ریپیٹ ہوگی میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیر کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے ہم میں شرافت تو حضرت علی والی ہے لیکن چلاکی اور اشیاری بنو میز ابھی زیادہ ہے ازین میں رکھئے گا لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے نقصان نہیں بچائیں گے ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں میں اگر ان کے کلپ کاٹوں تو جتنی میری ذہانت ہے ان کی لائف ونریبل کر دو لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلپ یا ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا اوٹ آف کونٹیکس کلپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو کوئی ایک بتا دو یہ ہے تربیت ہاں تو تمہارے ایک ہزار سال کے جو فرقے ہیں نا انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں جھوٹے ارزامال لگاتے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں ایک بندہ بھی آزانی جو یہ حرکت کرے اسی سے فیصلہ کر لو کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئر اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چال رہے ہیں بالکل صورتحال کلیر ہے تو اس لئے میں وقتاً فقتاً بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سیچویشن کلیر ہو ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کلیر کروں گا اللہ کے فضل سے کسی دوسرے کو رائٹ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کومیٹس کرے گا اور وہ پھر باقی لوگ اس کے پیچے چال پڑیں گے میں زندوں مجھ سے آگے پوچھو کہاں یہ ایسا ہے دیکھیں وہ ٹی ایل پی والے بھائی آئے ادھر انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں مجھے کہا جیل می جہنڈمی یہ کون سن سکتا ہے ادھر جتنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا میں نے بھی سنا میں نے مسکرہ کے ایک ایک بات کا جواب دیا جب مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو میں نے کیوں اس بات کے اوپر غصہ کھا کے ان کو گالی گروچ والا معاملہ کرنا ہے لیکن اگر وہ یہ کام کرتا ہے کہ یہ جیل می جہنڈمی کہہ کے جو سوال پوچھ رہے ہیں سوال کرتا ہی جواب مجھے دینا نہ دیتے اور اگلی بات میرے اوپر کر دیتے تو انہیں بھی میں نے یہ کرنا تھا سوال کرو اس کے بعد تسلی سے جواب سنو اللہ کے فضل سے میں ہر بات کو اس کی باریکی تک کلیر کر دیتا اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کاؤنٹر کوسٹن کی لیکن بیچ میں ٹیمپو نہ توڑا جائے اس طرح نہیں ہوتا اگر بات مختصر کرنے سے بات سمجھاتی ہوتی نا تو قرآن ایک صرفے پہ ہوتا یہ اتنی موٹی کتاب کیوں ہے اللہ کو بھی بات سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے اس کی بڑھا ہے کہ وصف سے بہت زیادہ ہیں ایک بات کلیر کرو دوسری نکل آتی ہے اس لیے پورا مقدمہ سمجھنا ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے اس حوالے